عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعالی تیبین الطاہرین الماسمین المنتقبین المنتجبین المظلومین و لانت اللہ علی آدائہم اجمعین من یوم اداوتہم الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالکو یا باسطو سبحان اللہ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وحمد سامین میں ازاقرفان بسکولاتی تو سمیرے یوٹیو پینلے دیکھو مجال سرفان پانچولہ سب تو پہلے مونا تمام دوستنا شکریہ دا کرنے جنہا دوستان بھائی ہیں میرے یوٹیو پینل مجال سرفان پانچولہ کو سبکرائب کیتے اور دعا گواں خالق اناد مالک اناد ہوگا پلے حضور مانیج رکھے اور امید کرنے سارا دوست پیرا خیر سامین ناظرین ملکوشری میں اپنے پلے پلے پار مجال سرفان پانچولہ تے ہمیشہ یا اللہ دا قرآن نسائے یا چولہ دا فرمان نسائے سامین ناظرین آج میں اللہ دے او مقدس نام یا مالکو یا باسطو سبحان اللہ ہے اے اللہ دے او مقدس نام انجڑے میں تلاوت کیتن جنہ دے پڑھن نال جیڑا انسان مشکل چھے کوئی انسان بیماری چھے کوئی انسان تنگ دستی چھے جیڑا انسان جیس حالت چھے بھی مشکل چھے نا اے اللہ دے مقدس نام کسرتن الورد کرو تخالق نات انہ نامین دا صدقہ اندیاں اگر تنگ دستے تنگ دستی دور کر دے سی اگر بیمار رہے تصیحت یاب کر دے سی اگر او بندہ مکروز تخالق غیب تکرز ادا کر دے سی اگر او بندہ سفر چھے تے مشکلات چھے تخالق اس نامین دے صدقے اندے سفر بے خطر کر دے سی دوستو اے اللہ دے او مقدس نامین ویسے اسان جیڑے مسلمان ہیں نا ساڑھے کلو میں چونکہ پہلے گزشتہ ویڈیو جو بھی بیان کر چکا رسول اللہ خدا فرمائے دو چیزیں چھوڑی ہوئے نہ ہی قرآن چھوڑی ہوئے نہ دوسری اہل بیت چھوڑی ہوئے نہ انہنوہ چیزن الگر تسا متمسک رہ سو تکڑے ہی بھی تساں گھوم رہا نہ ہو سو دوستو اسان قرآن مجید کو اگر استعمال نظم اللہ منزلے کا سیرت چامن ویسے ایسا قرآن مجید تو فائدہ بس چھوڑی ہے کہ یار میں اے معاملہ زمین میں دیئے میں قرآن چھوڑی نہ اے پیسے فلانے میری ڈیونین یا میں فلانے دے نہیں دیونے میں قرآن چھوڑی نہ فقط ایسا اس ویسے تک قرآن مجید کو مقصد ہاں نہ لینے ہیں سینہ نہ لینے ہیں سارت چھوڑی نہ لیکن ایسا قرآن مجید کو صحیح پڑھا نہیں نہ قرآن مجید دی تفسیر پڑھئے نہ کرہیں اے بہہ کے غور کی تصح سوچا سی بھی خالقی کناتنے مالک کناتنے جو ساڑھے ناتے الہ کھلا خات قرآن مجید تری سی پارنچ چھے ازار چھے سو چھے آسٹھ آیت جو بھیجے مخاطب ایمان والے نہ لیتے ایسا مسلمان صلی نے ایسا مومن صلی نے ایسا دعویٰ کرنے کے ایمان والے ہیں ایسا قرآن مجید کو پڑھیا کیوں نہیں پہلی ساڑھی کمزوری دوسری بات اگر اصا قرآن مجید کو پڑھوں گے پڑھنے خالق کنات جس گھار ریچ تلاوت کی تونیوں گھار ریچ اللہ فرشتہ نوہ دے اس پورے گھار تے فیملی تے اس گھار تے اللہ فرمیدے میرے رحمتہ نہ نضول کر چھو اور سامین ناظرین قرآن مجید دیا کچھ ایسیاں مخصوص آیات ہیں جیڑیاں اگر پڑھو تو جتنے ہی توڑے مشکلات ہیں خالق کنات اس کلام مقدس حد کا مشکلات آسان کر دیسی چونکہ اگر اصا قرآن مجید اور فرمان محمد والے محمد تے عمل کروں تو ساڑے ہیک لمحہ ہیک سیکنڈ وی خالق کنات دی تسبیت و خالی نہ ہوسی چونکہ میں تواقوں ہیک رسول خدا دی حدیث سنائی بنیا جس واقعاً المنصوب ہے ایک ایک رسول خدا نے ایک دفعہ اپنیاں صحابہ نو رسا کہ میرے صحابیو اگر تسا باوضو ہو کے ہیک دفعہ صورت اخلاص ہیک دفعہ تل کرسی ترہ دفعہ صورت اخلاص پڑھ کے ہیک دفعہ صورت فاتح پڑھ گر تسا سام گئے ہوئے تخالق کنات مالک کنات تو تھوڑے نام امال چپوری رات دی عبادت لکھنے سی چاہے تسا بستر تے سوتے ہوئے ہوئے چاہے تسا رات دا کی تھیں چوکی دارچ مصروف ہی ہوئے چاہے تسا خیمے سوتے ہوئے چاہے تسا پردیسی چی ہوئے چاہے تسا سفر کر رہے ہوئے خالق کنات مالک کنات او پوری رات تھوڑی عبادت شمار فرمے سی تجیرہ بندہ بلا ناغہ اطلاوت کر کے الہم شریف دی صورت اخلاص دی اور آیت القرصی دی با قیدگی نال خالق کنات مالک کنات دی بار گائچ اے روزانہ رسول خدا فرمے پردہ رہا سی اللہ اندھے ہار رات اندھے نام آمال ختم قرآن دا سواب لکھتا رہا سی سبحان اللہ تو دوستو ایک دن رسول خدا نے اپنے صحابت پوچھا کہ کوئی میرا ایسے صحابی ہے جیڑا پوری رات اللہ دی عبادت کرنے ہوئے جناب سلمان کھڑے ہو گئے اس کا جی الحمدللہ رسول خدا دیکھ ہاتھ جوڑ کردن اللہ درسول میں گناہگار ہاں میں حقیر ہاں جیڑا تھوڑے صاحب نے جھوڑ نہیں بور سکتا بات حقیقتیں مبنیے میں پوری رات اللہ دی عبادت کرنے ہو رسول خدا فرمائے سلمان محمدی بیہر دو چار دن بعد پھر رسول خدا نے پوچھا کہ میرے صحابی و مہنٹوں کے اتنا بڑا عمل دسائے کی جیڑا بندہ پوری رات عبادت کرنا چاہتے او ایک کم کرے ایت القرصی سورت فاتح اور سورت اخلاص ترائے دفعہ تلاوت کرے اللہ اندھے نام اعمالچ او پوری رات اللہ عبادت شمار لکھ سی لیسی تو تساں کہیں میرے صحابی عبادت کی تھی ہے تو سامین ناظرین پھر جناب سلمان اٹھی کھڑے تو دوستو ایک بندہ بیٹھا ہے یہ رسول خدا دے درباری چوشنا ہے کہ اللہ رسول جناب سلمان توڑے سامنے جھوٹ بول رہی آئے کہ رات میرے اکٹھے پوری رات خیمے ستا رہی ہے کہ تھوا کو آدھے میں پوری رات اللہ عبادت کرنا رہی ہیں رسول خدا مسکرہ پہ فرمایا سلمان ذرا وضاحت کر بات اس دے اکالی سمجھ نہیں آنی بھئی فرمی عالد رسول میں تھواڑے سامنے کر کے خان کعبہ کو گواہ بنا کے مسجد نوی کو گواہ بنا کے پی آدھا میں پوری رات تھواڑے فرمان دے مطابق میں اللہ عبادت کی تھی ہے چاہے میں ستا بھی رہی ہیں رسول خدا فرمی سلمان تھوڑا وضاحت کر کے ایک اڈسہ تو سامین ناظرین جدا رسول خدا دے حکم میں مطابق جناب سلمان نے اس دی تفصیل بیان کی تھی وضاحت کی تھی فرمی عالد رسول تھواڑا فرمان ہے یہ جڑا بندہ رات دے سمجھ پہلے ایک دفعہ تل کرسی ایک دفعہ صورت فاتحہ ترہ دفعہ صورت اخلاص تلاوت کر کے بستر تچائے سمجھے اللہ پوری رات اندھی عبادت شمار فرمے سی اللہ رسول جدا نہ تھوڑا میں اے فرمان سنے میں کہیں رات بھی مس نہیں کیتا میں چھوڑے انہیں میں ہر رات اے عمل کر کے سمجھ دا جو تھوڑا فرمان ہے اللہ اندھی پوری رات عبادت شمار کر رہے دے دوستو ایسا مسلمان سنوے نہیں ہے ایسا مومن سنوے نہیں ہے ساکو رسول خدا دے فرمان تے ساکو یہ عمل کرنا چاہیے دی لیکن نئی رسول خدا دے فرمانتے ہیں ملتنہیں کرنے ہیں دوستو ایسا نہ ہوئے کہ سا مسلمان ہوں ساڑے مسلمان اکدکان کہیں دوستو مسلمان کو تکلیف ہوئے کہیں دوستو محلے دار کو تکلیف ہوئے کہیں دوستو انسان کو تکلیف ہوئے تو دوستو تھوڑے سا دوستو یہ بات لمحے فکریہ ہے تو ساکو قرآن مجید پڑھنا چاہیے سیرت محمد دول محضا پناہنے چاہیے وات ساکو حق ادا ہو سی کہ ساڑا کردار مسلمانے والا ہے مومنے والا ہے یا دوستو میں پیچھے لیوانے پوست پڑھئے میں کوئی بہت بڑی دلی طورت یقین کرو میرے دلی بہت بڑا درد ہائی پین محسوس کیتے میں وہ پوست یہ آئی کہ ایک بندے پوست لکھئے اس وقت میں لوگن دا ستایا ہویا نا جنہ مسجد ہی گیا نا لوگن ستایا ہویا جنہ میں مسجد ہی گیا تب میں حیران ہویا وجہ کیا ہی حیران کی ہویا کہ جنہ لوگن میں کو ستایا ہی نا جنہ دی لوگن دی وجہ نا اللہ دیگر مسجد ہی گیا وہ پہلی صافت نماز ہی گیا وہ پہلی صافت موجودا دوستو اگر اللہ دی مخلوق تے ظلم کرنے تے نماز پہلی صافت پڑھنے تے اس نماز کوئی فائدہ نہیں اللہ کو ایسی عبادت ضرورت کوئی نہیں خالق کنات ملک کنات کو خوشنودی علی عبادت چاہی دیے جندت اللہ فرمائے دے کہ میری مخلوق تے تو رحم کر تیڑی تے رحم میں کرسا میری مخلوق واسے آسانیہ تو پیدا کر تیرے واسے آسانیہ میں پیدا کرسا دوستو دعائے خالق کنات ملک کنات فاکسا کو سیرت محمد دول محمد اور قرآن مجید دے فرامین تے عمل کرنے دی تفریقہ تا فرماوے آمین جا رب العالمین اس ویڈیو دنا میں تمام سامین نظرین تو اجاز چاہ سا اور میں گزارش کرسا جانا دوستا بھائیں میری یوٹیو چینل میں جانا صرفان پانچ اور سبکریب نہیں کی تاپلی سبکریب کرسو بیلے کرنے بیٹن دو بیسو اللہ حافظ خدا حافظ